خبیز کو ماروں لندہ کر کے اس کو ماروں جو کھانوں کو حقیر سمجھتا ہے اور جو بڑے مزیدار کھانوں کا شہدائی ہے اس کے بغیر کھانی سکتا ہو اس کو ہوتل میں جانا پڑتا ہے کھانا کھانے کے لیے ہوتل کا کھانا جانتے ہو کس طرح بھائی ہے خدا کی قسم جب تک مجموری کی ضرورت نہ ہو جب تک ہوتل کا کھانا کھانا تب ہی نیک لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا کیا لوگوں نے سمجھائے تاہے دین داری رکھ لی کرتا پدامہ پہن لیا سمجھ گئے کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے یہ تماشا ہے تماشا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جانتے ہو ان کے کھانے پکانے والے کی شرط کیا ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے میں صرف اس شخص سے کھانا پکواتا ہوں جس کا دل ایک لمحے کے لیے اور جس کی زبان ایک لمحے کے لیے اللہ کی آنس سے غافل نہ ہوتی ہو کیونکہ اس کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے سے دل میں نور اترتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرے پاس ایسا کوئی پکانے والا نہیں ہوتا میں روزہ رکھتا ہوں اور شام کے وقت میں دودھ سے یہ لسی سے افتار کر لیتا ہوں کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتا جب تک کہ ذکر میں دوبا ہوا یوسان میرا کھانا نہ پکائے یہ تو مقام ہے ہمارے بذرگوں کا اور ہم جا رہے ہیں کافروں مشرقوں ناپاکوں جنوبیوں بچاروں اور ساسقوں اور ساجروں کے ہاتھ کے کھانا کھا کر اور وہ بھی فاسٹ فوڈ کھا کر اور جنگ فوڈ کھا کر اور چائنیز فوڈ کھا کر جس میں جلٹین ملی ہوئی ہوتی ہے اور جلٹین حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں کوئی چائنیز فوڈ جلٹین کے بغیر نہیں بنتا کوئی جنگ فوڈ جلٹین کے بغیر نہیں بنتا ہمارے یہ نوجوان کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یہ خندیر کھا رہے ہیں خندیر انہیں کچھ خبر نہیں مدہ آرہا ہے ان کو مدہ آرہا ہے لا حول ولا خورت ان کو نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی ان کے فجر کی آنکھ نماز آنکھ کیوں نہیں کھلتی اللہ کہتا ہے فرشتوں سے سنا دو اس بدماش کو اس کو میں اپنے سامنے کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا موجمت قبیر طبرانی کی روایت ہے کہ تہنجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے کچھ بندوں کے پاس اس بندے کو جگا دو اس بندے کو جگا دو تہنجد کا وقت آ گیا میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کو سنا دو میں ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تب تو تہنجد سے آگے بڑھتر میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے اللہ ان لوگوں کو جن کے پیٹ میں خبیز کھانا گزا ہوا ہے حرام کھانا گزا ہوا ہے بڑی بڑی دور تک کی کی اثرات ہیں سمجھنے کی کوشش کرو کیوں کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے تفسیق علا کا کیوں دنیا میں جواز دیا جا رہا ہے جنگ فٹ کا کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے میکڈونلڈ کا کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے احمقوں میں آج میں اپنی لہجے کو سخت ترین گزانا چاہتا ہوں اوہ بے عقوفوں اوہ اقل کے دشمنوں تم پڑے رکھے سمجھتے ہو اپنے ہاتھ کو تم ایک نف پر جاتل تفسی کا فال مولا نہیں پڑھ سکتے تم جاتل میکڈونلڈ پر لیسرچ نہیں کر سکتے میکڈونلڈ میں لندن میں انسانوں کا گوشت پکڑا گیا ہے پہلے گھوڑوں کا گوشت کی خبر آئی دنوں کے گوشت کی خبر آئی انگلینڈ کے اخبارات میں فوٹو شپا کہ وہاں مردہ انسانوں کا گوشت میکڈونلڈ میں استعمال ہو رہا ہے اور صرف گوشت استعمال نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے کون کون سے کمیکلز ہوتے ہیں جن کمیکلز کے اندر ایک بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے اس سے بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے نفرت کا ریبولڈ کا بڑوں کے خلق یہ بات کے نماننے کا مزاج پیدا ہوتا ہے یہ سائنڈیفک ریسرچ ہے اور وہ یہ سارے ڈرنگز میں اور یہ سارے کھانوں میں اور یہ سارے چانیز فٹ میں جو مسالے ڈالے جا رہے ہیں ان میں وہ کمیکلز ہیں جن کمیکلز کے اندر جاتے ہی انسان کے اندر ماں باپ اور اپنے استازوں اپنے پیر اپنے شیخ ہمارے مشایخ اور اقابل ریسرچ کر کر کے تھکے جا رہے ہیں لیکن یہ امت محمدیہ کے بے عقل نوجمان یہ بے حس نوجمان سننے پر آمادہ نہیں